دارالخیر فانڈیشن محترم ناظرین ہم میں سے ہر انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے ہر بندے مومن کی یہ چاہت اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے عامال کرے کہ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوں اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوں ظاہر سی بات ہے وہ کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جس میں انسان کو بہت سارا وقت خرش کرنا پڑتا ہے بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے اور کبھی وہ عامال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمبی رکم ان عامال کو انجام دینے کے لئے خرش کی جاتی ہے جسے حجبت اللہ ہے یا عمرہ ہے لیکن ہم آپ کو آج کی اس آج کی اس نشست میں ہم ایسے چار عمل کو بتائیں گے یا وہ چار کلمیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں بہت ہی پسندیدہ ہیں اور ان چار کلمات کے ادا کرنے میں نہ تو بہت سارا وقت آپ کا لگ سکتا ہے اور نہ ہی ان کلمات کی ادایگی میں آپ کو بہت سارے مال و جائدات کے خرش کرنے کی ضرورت ہے وہ چار کلمیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب و پسندیدہ ہیں وہ کیا ہیں آئیے آپ کے سامنے اس حوالے سے صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العداب حدیث نمبر ستہون سو چوبیس فائیو سیون ٹو فور باب نمبر دو میں نقل کیا ہے رابی حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا احب الکلام الاللہ اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا يذرک بئیہن بجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں پسندیدہ ہیں وہ چار کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمیں اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں بہت ہی محبوب ہیں اور ان میں سے جس کو چاہے پہلے انسان کہے کوئی نقصان اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی ایک انسان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر کہے کوئی انسان کہے اللہ اکبر لا الہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یعنی اس کی ادائیگی میں کچھ آگے پیچھے تقدیموں تاخیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے زبان سے انسان کو ادا کرنا چاہیے کتنا آسان نسخہ ہے کہ یہ کلمیں اللہ کو بہت ہی محبوب پسندیدہ ہے انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور یہ ہے کچھے جائے کہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا غریب ہو خوبصورت ہو یا بسورت ہو تنہائی میں ہو کر کہ فلمی گانے یا غزل یا گی تو کوئی چیزیں انسان گنگائے ان کے گنگنانے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے زبان پر یہ چار کلمات یہ کسرت سے دہراتا رہے اور اللہ کی خسمودی حاصل کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين